سی سی پی لاؤز کمپنیز لاؤز اور کچھ مانیٹری اداروں کا کہنا تھا کہ آپ جو بورڈ آف ڈیریکٹرز بناتے ہیں اس پہ حکومت کا بہت زیادہ کنٹرول رہی ہونا چاہیے یہ اگر کاغذ آپ لوگ بار بار پھیکے پھیکتے رہے نا تو پلیز اس کو بس کریں اس پہ بہت زیادہ ایمفیسز تھا کہ بورڈز انڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے دوسرا بالکل رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اونریبل پرائی منسٹر صاحب نے خود ہمیں یہ ہدایت کی ہے کہ ہمارے جو جتنے اتحادی جماعتیں ہیں ٹریری بینچز پہ ان کے نمائندوں پہ مشتمل ایک کمیٹی کانسیچیوٹ کر دی جائے اور جناب سپیکر صاحب اس کو فسیلیٹیٹ کر دیں گے فنکشننگ کے لیے تاکہ جو لیجسلیٹیو افیرز ہیں اس میں تمام اتحادی جماعتیں جو ہیں ان کی انپوٹ شامل ہوگی اور اس کے بعد اس کو آگے آخری بات یہ کہ کیوں کہ یہ آرڈیننسز کی فارم میں ہیں کمیٹیز میں ساری جماعتوں کی بشمول اپوزیشن کی نمائندگی ہوگی اگر یہ ملک کے بھلے میں ہیں اگر یہ ملک کے بھلے میں ہیں اگر یہ معاشد کے پیئے کو چلانے کے لیے مددگار ہے تو میں اپنے اپوزیشن کے ساتھیوں کی طرف سے یہاں پہ بہت سخت اتجاج فلور اف تا ہاؤس اور تاریخ میں یہ ریکارڈ کرانا چاہ رہا ہوں کہ اپوزیشن کو آپ نے جس وقت یہ آرڈیننسز لے ہوئے اور اس پہ آپ نے ہمیں ٹائم نہیں دیا یہ بولڈوز ہوا ہے اس پہ ہم لوگ اتجاج یہاں پہ ایز ای ریکارڈ آپ کو سامنے کر دے اب آپ اینی آرڈیننس پہ تیسری دفعہ بات کر رہے ہیں سر میں اس پہ نہیں یہ جس وقت ہو رہی تھی بات سر ہم لوگ ریکارڈ کرانے ہیں نمبر ایک نمبر فکر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ نہ ہوا تو آسمان نیچے آ جائے گا اور زمین جو ہے وہ الٹی ہو جائے گی آرڈیننسز ہیں کیا آرڈیننسز ہیں سر ایک آرڈیننس ہے پاکستان پوسٹل سرویسز مننجمنٹ بورڈ آرڈیننس دوزار دو اس پہ یہ چینجز لانا چاہ رہے ہیں سر اس پہ ایک آپ دیکھیں ریموول آف دفکلٹیز یہ ایک ایک نکتہ ایک ایک لفظ قانون کا اس کی امپورٹنس ہوتی ہے اسی وہ کہتے ہیں سر مشیف انڈا لاؤ وہ مشیف انڈا لاؤ یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے میں چیلنج کرتا ہوں چلیں ان سے پوچھیں کہ ان میں سے کتوں نے یہ پاکستان پوسٹل سرویسز آرڈیننس پڑھا ہے کیا اس پہ کوئی ڈیلیبریشن ہوئی ہے مجھے بتا دیں سر میں اوپن چیلنج اور آن اوث حلف لے کہ یہ اوپر حلف ہے اللہ تعالیٰ کی نام لکھیں ہوئے سر مجھے آن اوث بتا دیں کسی نے یہ پڑھا دیا گیا ہے نمبر ایک یہاں پہ سر اس پہ آپ سیکشن فائف کو پڑھیں سبسٹیوشن آف سیکشن ٹوئنٹی ایٹ آرڈننس آف ٹو تھاؤزن ٹو اس کا ٹوئنٹی ایٹ میں ڈائریکٹ پوائنٹ پہ جاتا ہوں ریمیوول آف ڈیفکلٹیز مشیف انڈا لاؤ جو کہ آپ سمجھیں کہ ٹرپ دور اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے لیے آسانی آسانیاں کیا اپنے لیے خانچٹ بنانے کے لیے یہاں پہ آپ پڑھیں سر ایز میں اپیئر ٹو بی نیسیسری پور پرپس آف ریموونگ دی ڈیفکلٹی ایز میں بھی نیسیسری کیا چیزیں ہوں گی وہ ڈیفکلٹی کون تائین کرے گا کسی سٹینڈنگ کمیٹی میں خواتین و ذات آپ لوگوں نے پڑھے راجہ شہر صاحب آپ نے یہ پڑھے یہاں پہ خرشید خرشید صاحب جو ہے خرشید صاحب کیا آپ نے پڑھے and the answer is no یہ تیخانوں میں خانچے جو بنا رہے ہیں یہ حکومت والے سر یہ کس کی کہنے پہ دوسرا آ جائیں جناب سپیکر یہاں پہ آپ نیشنل شپنگ کورپریشن پہ یہ اتنی لمبی چوڑی آپ کی ترامیم آ رہی ہیں جناب سپیکر یہاں پہ نیشنل شپنگ میں آپ یہ ترامیم لا رہے ہیں اس کو کونسی سٹینڈنگ کمیٹی نے پڑھا ہے یہاں پہ آپ دیکھ لیں پھر پھر یہاں پہ آ جاتا ہے یہاں پہ یہاں پہ سیکشن فارٹی میں آپ ریموول آف ڈیفکلٹیز میں پھر وہاں پہ آ رہا ہوں یہ بہری جہازوں کی بارے میں بات کر رہے ہیں آپ کے ریٹس وہاں پہ فکس ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کے ٹورز لگ رہے ہوتے ہیں جہاز باہر جا رہے ہوتے ہیں بہری جہاز وہاں پہ سر آپ امینڈمنٹ کر رہے ہیں کہ ایز میں اپیر ٹو بی نیسیسری فور در پرپس آف ریموونگ دیفکلٹی وہی بات میں پوچھوں گا جناب سپیکر اس چیز کا وہ نیسیسری کی ڈیفنیشن ہمیں بتا دیں کیا آپ حضرات نے یہ پڑا ہے آپ نے پڑا ہے کیا یہ یہ پڑے ساتھ کہنے نہیں پڑا سر یہاں پہ دوسری بات آپ دیکھیں کہ ڈیفکلٹی کون ہے اس کی کون تائین کرے گا وہاں پہ آپ ہانچے کھول رہے ہیں وہاں پہ کرپشن کا امبار لگے گا اور یہاں پہ ہمارے میمبرز کو ان کو پتا نہیں ہے ان کو چھوڑے سار یہ مسلم لیگ نوم نالوں کا نہیں پتا ان کو نہیں پتا یہ کیا کر رہے ہیں آگے آجائیں جناب سپیکر آپ یہاں پہ ماشاءاللہ آپ کا نیشنل ہائیوے اتھارٹی نیشنل ہائیوے اتھارٹی کا سر یہ دیکھیں اس پہ کیا کچھ نہیں ہو رہا روڈز بنتی ہیں نیشنل ہائیویز بنتی ہیں اس پہ یہ سارے کے سارے امینڈمنٹس ناب سپیکر آپ نے تو ہمیں ٹائم ہی نہیں دیا اس کا پڑھنے کے لیے یہ قانون ہمارے پاس ماہرین قانون بیٹھے ہیں ان کو ٹائم نہیں ملا اس کا ایکٹ اس کے آرڈننسز اس کا سٹیڈی کرنا اس کا فائنینشل امپیکٹ کیا کرنا آپ اپنے ٹھکے دار کو اگین یہ بات جس وقت میں بھی اس کو چیک کر رہا ہوں سر بار بار ایک چیز آ رہی ہے یہاں پہ بھی آپ کا پاکستان نیشنل شپنگ کوپریشن میں ریموول آف ڈیفیکلٹی پوسٹل پوسٹل سرویسج میں یہاں پہ یہ آپ دیکھ لیں جناب سپیکر پیج نمبر نائن ریموول آف ڈیفیکلٹیز اگین ایز میں اپیر ٹو بی نیسیسری فور پرپس آف ریموونگ در ڈیفیکلٹی ایز میں بھی نیسیسری کا تائین کس نے کیا ان مشکلات کا دیفیکلٹی کا تائین کون کرے گا ہمیں بتا دیا جائے ریٹ آگے یہ اپنے من پسند کانٹریکٹرز کو دے رہے ہیں پیچھے ملک کا دیوالیا ہو جائے گا اربوں روپے کے پہلے ہی ہم لوگ کرزوئی ہیں اوپر یہ ماشاءاللہ اپنی جیبیں فل کر دیں پیچھے رہے گا کیا پہلے بھی ہوتا جا جائے ابھی بھی پھر آجائیں جناب سپیکر آپ ایمنڈمنٹ فور در پرائیوٹائزیشن کمیشن آرڈننس سر ہمیں کیا معلوم پرائیوٹائزیشن کمیشن میں ملک کے اساسے سٹیک اونڈ انٹرپرائزز پرائیوٹائزیشن کمیشن کے ذریعے بیچے جاتے ہیں ایک ایک لفظ ایک ایک لفظ اربوں کھربوں کی ویلیو ہے وہاں پہ وہاں پہ جناب سپیکر یہاں پہ یہ بات آرہے ہیں اپیلٹ ٹریبیونل کی بارے میں آرہے ہیں یہاں پہ آپ آرہے ہیں جناب سٹیٹمنٹ آف اوبجیکٹیوز انڈ ریزنز اس پہ ہمیں کیا معلوم ہمیں اپریز کرنے کا ٹائم نہیں ملا یہاں پہ آپ کرنے جا رہے ہیں پرائیوٹائزیشن کس کا امپیکٹ یہ نویت کمر صاحب رہ چکے ہیں پرائیوٹائزیشن منسٹر ان سے پوچھیں ان سے پوچھیں اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے کیا یہ اس کے ساتھ نویت کمر صاحب بھی ایبل ٹو سٹینڈ بیائنڈ دیز امینڈمنٹس کیا یہ اس کو سپورٹ کر سکیں گے کیا یہ باقی ساتھی اس کو سپورٹ کر سکیں گے سر اس کا امپیکٹ فائننسل ہے میں جواب لیتا ہوں اس سے آپ فکر نہ کریں عربوں کا نہیں ہے کھربوں کا ہے یہاں پہ سر میں نے جس وقت آپ نے میرا مائک آن نہیں کیا تھا میں نے آپ سے گزارش کی تھی آپ پوائنٹ آو آرڈر پہ تقریر کر لیتے ہیں پوائنٹ آو آرڈر کی ڈیفنیشن یہاں سے پڑھ دیجئے جی سر میں وائنڈ اپ کرتا ہوں سر میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی تصاویر لے لیں جو لوگ ان آرڈرنس کو سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ آرڈرنسز پاکستان کو بیشنے کے لیے ہیں ہم لوگ کون ریکارڈ یہ لانا چاہ رہے ہیں اور تاریخ ان کو یاد کرے گی کہ انہوں نے پاکستان کو بیشنے کے بارے جی منسٹر صاحب میں دو چیزوں کی گزارش کروں گا نہیں اب میں نے کوئی پوائنٹ آو نمبر ون یہ جتنے آرڈرنسز ہیں یہ آپ اسیمبلی میں لائیں گے کمیٹیوں کو بھیجیں گے پاس کریں گے یا ویسے ہی کر دیں گے ایک یہ سوال بھی ہے دوسرا مسچف ان لاؤ کا بھی مسچف ان لاؤ انہوں نے کہا ہے وہ کیا مجھے اس کے سمجھ نہیں ہے وہ بھی ایکسپلین کریں میرے بھائی بیٹھے ہوئے جو قانوندان ہیں میرا خیال ہے گوھر ایوب صاحب بھی شاید پریکٹس کرتے رہے ہیں عمر ایوب صاحب مجھے نہیں معلوم پروفیشن کیا ہے ان کا میری تھوڑی سی علمی کامائیگی ہے اگر میں سینے پہ ہاتھ رکھ کے بطور وکیل کا ہوں تو گوھر صاحب مجھے بتا دے کہ کون سا ایسا قانون ہے جس میں یہ کلاؤس نہیں ہوتی بورڈز کو سر بورڈز کو سٹیٹ نے جکڑا ہوا تھا گورنمنٹ نے بورڈز کو اٹانمی دی گئی ہے کوشش کی گئی ہے کہ وہ افیکٹیبلی کام کریں اور اسی کے لیے یہ اختیار انہیں دیا گیا ہے میرے فاظل دوست نے کہا کہ ان کی تصویریں لے میں جناب سپیکر آپ سے گزارش کروں گا کہ تصویریں ان کی لے جو پاکستان سے غداری کر رہے ہیں جو پاکستان کی معیشت کو دبونا چاہتے ہیں جو آئی ایم ایف کو چٹھیاں نکھ رہے ہیں جنہوں نے اس ملک کی معیشت کا پہلے بیڑا گھرک کیا اب وہ آگے نہیں چلنے دے رہے خدا کے لیے پہلے پڑھ لیا کریں بات کرنے سے پہلے پڑھا کریں پڑھنے کے لیے آپ کے سامنے رکھا ہے تیسری بات جناب سپیکر آپ نے فرمایا یہ آج بلوں میں کنورٹ ہو گئے ہیں اور یہ جا رہے ہیں سٹینڈنگ کمیٹیز کو میری استعدا آپ سے یہ ہوگی کہ انہیں کہیے کہ یہ قانونی طور پر یہ بتائیں کہ ان کا تعلق کس سیاسی جماعت سے ہے کیونکہ ابھی تاک جناب سپیکر کے سیکریٹریٹ میں ان کے لیگل سٹیٹس کا ہی تیئر نہیں ہوا اور کب مشاور ہائی کوٹ نے بھی پانک ججز نے کہہ دیا کہ آپ گھر جائیں آپ گھر جائیں آپ کا کوئی استحقاق نہیں ہے یہ بتائیں کہ وہ تین کروڑ ووٹ سنی اتحاد کانسل کو پڑ گئے جس نے الیکشن ہی نہیں لڑا جنہوں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا تو پلیز بات کرنے سے میں نے اسے دیکھ لیا کریں یہ بل جا رہے ہیں یہ کمیٹیز میں جائیں گے یہ آئین پاکستان کے تابع اپنا لیگل سٹیٹس اسٹیبلش کریں کہ ان کا لیگل سٹیٹس کیا ہے اس کے بعد یہ اپنے حصے کے مطابق کمیٹیز میں جائیں گے اور پھر یہ بل واپس آئیں گے میں نے روید کمر صاحب کے سوال کے جواب میں یہ بتایا کہ وزیراعظم صاحب کی ہدایت ہے کہ تمام حلیف جماعتیں اپنے نمائندے مقرر کریں گی کسی لیجسلیٹیو بزنس کو بلڈوز نہیں کیا جائے گا اور میں یہ درخواست کروں گا اپوزیشن سے بھی کہ ملک سب کا ہے ریاست سب کی ہے خدا کے لیے ملک کو چلانے کے لیے معیشت کو چلانے کے لیے غریب آدمی کی زندگی آسان کرنے کے لیے آپ بھی اپنا رولک لے کریں ہر وقت قیدی کے پیچھے نہ کھڑے ہوا کریں